پرنام نمشکار آپ سب کو میں دیوی دھام یم نوثری میں ہوں اور میرے ساتھ جو ہے راول جی ہے انیال جی ساتھ میں سچیب جی ہے انیال جی اور عدیقش مہدے ہے انیال جی تو سب سے میں پرچہ ہی بھی کراؤں گا آپ کو جانیں گے ہم ماں یمنا کی مہتتہ اور چاروں دھاموں میں کیوں پراتھنک ہے کیوں ہمیشہ پرتم درشتی ہے ان کو پوجا جاتا ہے کیا مہتو ہے میں راول جی سے ہی شروعات کروں گا پرنام سے بہت بہت سواگت ہے آپ کا لکار بند ہے سربے بھوانتو سکھینا اس کامنا کے ساتھ میں آبھار کرنا چاہوں گا لوکارپن کا کہ آپ لوگ یہاں پر پدھارے تو سب سے پہلے میں سمپون بھارت سے آنے والے دیبے سردھالوں کا ہاردک من سے سواگت عبینندن اور ماں یمنا آشرباد گیاپیت کرتا ہوں اور ساتھ میں آپ کی پوری ٹیم کو آشرباد پردان کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ان دھاموں کو ویسے تو ویسو پرچاریت ہیں لیکن جو بھی یہاں کی وشنگتیاں ہیں اتوہ سریشتہ ہے اس کو سمپون بھارت کے پٹل پر جو ہے پریشت کریں پرسارت کریں تاکہ سمجھ سمجھ پر وہ جو بیبستائیں ہیں مہت تو ہے کمیاں ہیں وہ اجاگر ہو اور یہ دھام جو ہے آگے اس کا گن تب بھی جو ہے سریشتہ کی اور پہنچے مانا جاتا ہے کہ پہلی بار آپ کی پوجہ یمناتری دھام میں ہی ہونی چھی اگر چاروں دھام آپ آ رہے ہیں تو ایسا کیا ہے مانتہ اور یہ بات کیا ہے اس کے بارے میں میں ایک ساسٹری پرمان دوں گا کہ یمناتری پہلا اور اس کا مہت تو زیادہ کیوں ہے ہمارے ساسٹوں میں بڑھنا نیتی سکت میں کہ کرتے یت جھا یتے گنگا تریتا یام سریشتہ تھا دعا پرے و درکا تویم کل ہو کال ان دکے والم یہ سوٹ رہ نیتی کا تریتا یگ میں گنگا کا مہت تو تھا چونکہ گنگا کا اپتران جو اس دھرادہ میں ہوا پہلا پرسل تریتا یام سریشتہ تھا اس ست یگ میں تو گنگا آئی اور تریتا یگ میں رام کا جنم ہوا تو سریو مہمامنڈیت ہوئی اور سریو بھی اسی ہمارے سے پرابہیت ہے دعا پرے و درکا تویم دعا پر یوگ میں بدرینات سے جو الگ نندہ جی کا جو پرابہ ہے وہ سشت گنگا ہے تو اس گنگا کا پرادر بھاہ ہوئا اور پرابہیت ہوئی تو دعا پر یوگ میں جان اور ویراجی کی دیکھشا نارد جی نے بدرینات دھام سے پرابہیت کی الگ نندہ جی کی مادیم سے اور سمپون بھارت ہی نہیں سمپون بھشو میں جان اور ویراجی کی دیکھشا پرابہیت ہوئی اور بھارت جو ہے سونے کی چیڑیا کہلائی گیا آجھاتمر یوگ کی درستی سے جو ہے مہت اوچائی پر جو ہے پرچاریت ہوا لیکن کلو کالند کے بھلم کلوگ میں صرف یمنا ہی کیوں پرمک کہی گئی اس کے پیسے کالند بہت گوڑ ہے کہ جب دوارکاپوری میں بھگوان کشنا اپنے سولہ ہزار ایک سو سات رانیوں اور پٹ رانیوں سے مہا پریان کیا سمپون یادو بانسو جو ہے دورباسا جی کے سراب سے جو ہے سمت ہوا تو سارے بھگوان کشنا نے کہا کہ اب اس دہرہ دھام کو چھوڑو سب گوڑ لوگ دھام کو پہنچو تو یمنا نے ایک کشنا کے پاؤں پکڑے کہ میں آپ کو کئی پرونوں کا صندوق دے سکتا ہوں پاؤں پکڑے کہے پرہو کیا میں بہت دھبے ہو کر کے اس کلیوگ بھر مجھے رہنا ہے تو کیا میں بہت دھبے جیوان بیتا کر کے کوئی میرا سپرس کرے گا پان کرے گا مجھن کرے گا پوزن کرے گا جرسن کرے گا تو کشنا نے کیا بولا تو نے کہا اے دیوی ایسا نہیں ہے میں آپ کو اپنی سمپون سولہ کلائیں پردان کرتا ہوں اور ہمارے ساسروں میں اس کا ورنان آیا کشنا شاکشات کشنا روپا تو میبا یہ ہمارے بلنبہ چارے جیرے میں اپنے شکت میں اس کو پرچاریت کیا گرگ سہیتہ میں اس کا سمپون اُلیک ملتا ہے تو یمنا جی بھگوان کشنا روپا ہے ارثات سمپون سوروپ کشنا کے ہی سمان آنتا ہے مور مکوٹ سب کچھ ہے صرف بھرک اتنا ہے کہ بھگوان کشنا کے ہاتھ میں بنسی تھی چکر تھا اور یمنا کے ہاتھ میں صرف کمل کا پرکشہ ہے تو وہاں پر یہ برندہ بان میں تو کمل ہوتا ہے لیکن یہاں پر برہم کمل جو دیبے پرس جو ہمارا اتراخن کا راستی پرادیسک جو پشبے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں دیبے ہیں میں آپ یقین مانجھے گا گروہ جی میں معافی بھی چاہتا ہوں میں اپنے روک نہیں پایا کل راتری جب میں درشن کیا جن لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی چھوی ماں یمنا کی میرے آنکھوں میں آسو تھے میں یہ سوچ نہیں پا رہا تھا کہ میں جہاں پر ہوں میرے پر کرپا برشی ہے کی نہیں میں نتبست ہوگیا اور آپ یقین مانجھے کریباً دو ڈھائی مجھے نہیں پتا کتنا دیر میں پورا دنڈمت تھا وہ شاید اسی کرپا کے مادیم سے کی یہاں پر اور یقیناً اگر آپ چاروں دھاموں میں آ رہے ہو اور پہلا دو دھام ہے یہاں کے درشن آپ ونچت ہو پا رہے ہو کسی طرح مجھے لگتا ہے یاترہ کہیں نے کہیں سفل چلے میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں پنڈی جی اور سچیم صاحب ہے یہاں پر سر یاترہ کے دوران آپ کیونکہ آپ سچیم ہے مندر سمیتی کے تو یہاں پر کس طرح سے بہت سائے دیکھنے کو ملتی ہے اور کس طرح آپ منیج کر پاتے ہیں جیسری امنے میں سریش انیال سچیم امنوتری مندر سمیتی پہلے تو آپ کے چینل کا دنیوات کروں گا کہ آپ گراؤنڈ جیرو تک پہنچے اور آپ یہاں کی پرستیتیاں استیتیاں جو بھی ہیں اس کے بارے میں آپ اجاگر کر رہے ہیں میں پہلے تو سکارت مکت حساب سے میں یہ دیکھ رہا ہوں ماں یمنا جی کے آج اس دوارے پر پہلے آج سے بیس سال پہلے دو سو ڈائی سو لوگ پبلک آتی تھی امنوتری تب بھی ایسی بھی ہستا تھی اور آج پچیس ہزار کی پبلک امنوتری آ رہی ہے روچ تو بھی آپ راستوں کی حالت دیکھیں چاہی نیشنل ہائیوے دیکھیں چاہیے آپ یمنوتری کا پریشر اس پریشر کے اندر آپ کتنے لوگ کھڑے کر سکتے ہیں یہ بھی ہے تو ماں یمنا جی کی کرپہ سے یہ سوچتے ہیں کہ سب لوگ شرکشت یاترہ کر کے پہنچ جاتے ہیں واپس یہ سب سے بڑے دنیواد ماں یمنا جی کا کروں گا اور ساتھ میں آپ کو آپ کے چینل کے مادیم سے یہاں بھی دیس دنیا اور سرکاروں کو یہ افغغط کرانا چاہوں گا کہ یمنوتری کو اگنور کیوں کیا جاتا ہے چار دھام کا جو مہت تو آپ نے ابھی ہمارے آچاری جی ماننی راول جی نے جو بتایا آپ کو کہ یمنوتری کا پہلا ستھان کیوں ہے ابھی پوری بات تو آپ نے نہیں سن پائی لیکن ماں یمنا جی ماں یمنا جی کا پہلا ستھان اس لیے ہے کہ ماں یمنا جی ویسے تو آپ کو بشتت روپ سے بڑائیں گے لیکن ماں یمنا جی کا پہلا ستھان ماں یمنا جی بھکتی ہیں بھکتی سو روپہ ہے یمنا جی جیون میں اتارنے والی بات ہے یہ کہ سب سے پہلے جیون میں بھکتی کا پرکٹی ہونا چاہیے بھکتی جیون میں آئے گی اس سے گیان پرگٹ ہوگا گیان کی گنگا دوسرا مار گنگو تری گیان مار اور گیان سے ویراغی کی اتپتی ویراغی کا بھکتی گیان ویراغی اور تیاغ بھاگوات چارک سر سے بناے بھاں سے بھکتی گاں سے گیان وہاں سے ویراغی اور تا سے تیاغ یعنی جیون میں جب بھکتی گیان ویراغی آ جائے گا تو آپ کو نشتر روپ سے بھگوات پرابتی ہوگی کیا بات آپ سمجھ میں آیا اور اس پر ماں یمنا جی یہ سب لوگوں کی بھکتی بھی نظر آنی چاہیے اور سب کے اندر بھکتی کا پرادور بھاو ماں یمنا جی سے ایسی پرارت نہ کروں گا لیکن ساتھ میں آپ سے توڑا کیمرو من کو بتاؤں گا کہ ماں یمنا جی گندگی بھی پیلا گندگی آپ دیکھ رہوں گے کہ ماں یمنا جی کی دارہ میں ساڑھی ہیں پڑی ہوئی ہیں بھائی جب وہ الگ سے فوٹیج آ رہی ہے نا وہ لگا دوں گا میں اس کے لئے تھوڑا سا سردھ دھالوں سے بھی نیویدھن کروں گا اور نیت اس پر جوتا کھولا جائے نیت اصطان فوٹوگرافی کے لئے ابھی ہمارے سی ایس جو رادہ راتوری جی ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ پچاس میٹر کے دائرے میں آپ فوٹوگرافی نہ کریں اس پریاز بھی ہمارا تھا دراصل راولزہ وہ کیوں ہوا گیا تھا کتبہ جو یوٹیوبر ہیں کتبہ جو آرہے وہ یہاں ویڈیو بنا رہے دھام کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا بینہ تکھوں کے بات کر رہے اس چیز کو لے کر قیدار نا دھام میں اجین سے آئے تبلہ بادک بجا رہے جب ہماری مانیتہ نہیں ہماری سبیتہ نہیں تو کیوں چلن میں مانیتہ سچب صاحب نے بہت گوڑو باد جس کو کہتے ہیں گاغر میں ساغر کیونکہ ہم چار پرسارت کو لے جیتے ہیں ہمارے مانب جیون میں چار پرسارت ہیں تو دھرم ارث کامر موکش یعنی ہمارا لوگ جیون ہے موکش کا جو انتیم چرن ہے موکش ہے یعنی مرتیوں کے بعد ہم کو کسی نشیت تستان میں جانا ہوتا ہے اور اس نشیت تستان پہ ہم تب جا سکتے ہیں یعنی ہمارا موکش سودھر گیا ہو اور ہمیں مکتی پرابط ہو تو یہ ہمارے جو اترا خند ہے یہ کامنا پر اکتیر ہے ہی نہیں موکش پر تستان ہمارے جو بھی پراتین رسی میرشیوں نے یہاں کا ورنن کیا مکتو رب بھابط مانو جو یہاں پر پہنچ جائے اس کی مکتی نشیت ہے کیوں کہ یہ دیو تستان یہ لوگ تستان نہیں ہری دوار سے اوپر دیو بھومی ہے گنگا دوار ترم بپرا سورگ لوگ سمرت مطلب ہوتا ہے جہاں پر بھیکتی پاپ تاپ اور ساپ سے ڈوب کر آتا ہے اور یہاں پر آنے سے جیسے یہاں کے واتا ورن میں اور یہاں کا واتا ورن ان کے انتھا کرن میں پرویس کرتا ہے تو وہ بھیکتی کے جیوان کے انتر کے انتھا کرن کے پاپ تاپ اور ساپ کو دھول دیتا ہے جب بھیکتی کے جیوان سے پاپ اور ساپ نکل جائیں بیماریاں نکل جائیں تو بھیکتی سوست ہوگا پرسند ہوگا اور اس کی مکتی نشت ہے اب میں تھوڑا سا یمنا پہ آوں گا جو آپ نے پہلے پرسند کیا تھا یمنا پہلے کیوں آنا چیئے تو اس کا دھول چرن میں ہمارا ایک ارث ہے کہ ہمارے سوست شروعیوں میں کہا گیا ہے یمنا کی جو دھارہ ہے یہ کوئی سامانے دھارہ نہیں یمنا اور گنگا اور سورسوٹی جس کو ترگونات سوروپا کہا گیا ہے ایک سوٹو کا پرسند دیتو کرتی ہے ایک ایلیٹرون پروٹرون اور نیوٹرون تو یہ جو تمہ گنہ ہے سوٹو گنگا کرتی ہے اور رجو گنگا پرسند دیتو سرسوٹی کرتی ہے تو یمنا کا جو سوروپ ہے وہ نیل بلنا ہے گنگا کا سوروپ سویت بلنا ہے اور سرسوٹی کا سوروپ پیت بلنا ہے تو یہاں پر ہے اب صرف اس میں یمنا کے پرتی کیا بولا ہے ساسلوں نے اپنی شدوں نے کہ پرانی ایک سدھانت کو سمجھو کہ پہلے ہم نے بول دیا کہ کلیگ میں کالیندی کو پردھانتا ہے لیکن کالیندی کیا پردھانتا یہاں پر کیا کرنا ہے ہم کو یمنا جنمسہ ہے سرانی اور پینے سے تو ہجاروں جنموں کے پاپ نہ سوٹے ہیں میں سمپور بھارت کے لوگوں کو یہ سندیش دینا چاہوں گا کہ یمنا کا پان اور گنگ کا سنان جتنا کم ہے لیکن کچھ لوگ سمجھتے نہیں کچھ ہمارے جو آچارے لوگ ہیں وہ کہتے یمنا امام گنگ یمنا سرسوٹی شتہ دروست مسجدہ پرسنی مرد بردہ یہ وید کی رچہ ہے وید شد کرتا ہے کہ ساتھ نیدیوں کے بینہ کوئی بھی پوجہ ٹھیک نہیں تو شیب کے لئے یمنا کیسے لوگ ان کو بھرانتی پھرائی تو یمنا پاسکوں کو کہتے ہیں کہ گنگا تو ساکھات برمدرب ہے لیکن جل میں سوست یمنا جل سوست یمنا کا جل سوست ہے کیونکہ یہ اپیزوڈ آپ جان کا بھنڈار ہے اور شریمان جی نے چتنی باتیں بولی ہے میں دھنے ہو گیا راول صاحب سے مل کے اور ایک انٹرویو میں نے ساکشات کار سر کچھ سمیے پہلے آپ کے پتر کے ساتھ بھی لیا برم گر رہی تھی خرسالی سے تھوڑا پہلے تھے مرانہ چٹی میں اور مندر میں دھنے ہو گیا جو آپ کا گیان ہے وہ شاید اس ویڈیو میں تو کور نہیں ہو پائے گا آپ کے ساتھ پورا بنانا پڑے گا پندی جی بھی ہیں کافیت تک باتیں آپ کی رکھتی ہے آج 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 دیکھ آپ بھتی جی تو دونوں نے بات رکھی ہے اس میں کچھ ایڈ اور آپ کرنا چاہتے ہیں جی ایڈ ایڈ ای ہی ہے کہ آپ نے چار رہم پہ بات کی ہے اور چار رہم کی مہت ہے کہ چطور ورگ فل پرابتی کے لئے جب سے ہمارے شنکر چار مہراز نے یہاں پہ 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 رہم کیا ہے تو چطور ورگ بھل پرابتی کے لئے بھاکتی گیان بہیراغ اور موکش اس کے لئے ہی اترہ خند میں لوگ چار رہم پہ آتے ہیں یمنا جی بھاکتی گنگ جی گیان کے رہ اگر کوئی کارے کرنا ہے تو پہلے بھاکتی جگہ نہیں پڑتی ہے اس کے بعد جب بھاکتی جگ گئی پھر گیان پر ہوتا ہے پھر جب گیان آگیا تو بہیراغ سویم مل جاتا ہے جب بہیراغ ہو گیا پھر موکش چاہیے آدمی کو پھر جب موکش ہو گیا کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے کافی کچھ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سناتن پدھتی کو آگے لے جانے کے بجائے اس کو روکی مت آپ ہج یاترہ میں دیکھیں لاکھوں کی سب سیڈیاں دی جاتی ہیں ہمارے سناتن والوں کو واپس بیجا جا رہا ہے لیکن کم سے سیاست دیا تھا کہ سب یاترہ کو بیجنے کا پڑی آس کریں ہالان کی ہوج پوچ نہ ہو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہوج پوچ نہ ہو لیکن جو لوگ سردہ سی